دنیا میں بڑی بچتا ہے جس کی طاو کے میں سے مضبوط ہوں میں آپ کو آئندہ نقصوں کے بھرنے تو نہیں رہتا لیکن آل انگیا کانگریز اس حضارت کے دو برس میں میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹکڑایا اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے مجھے پھر دہرانا پہتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیڈ کی پاکستانی اس کیم کے تمام پیروں کو بہت کچھ بہر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس کیم کے جو بھی نقصانے وہ اپنی جگہ لیکن مسلمانوں کے لیے تجویر سخت تباہ کو ثابت ہوگی اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلاتیں پیدا ہو جائیں گی ہمارے پاکستان کے لفظی میں مزید کی اسلامی تصورات کے خلاف ہے کہ عمر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تمام جو زمین کو میری لیے مسجد بنا دی اس جو زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے دوسری ہے کہ یہ پاکستان کی سکیم ایک طرح سے مسلمانی کے لیے شکست کی عرامت ہندوستان و مسلمانوں کی تعداد دست کروں کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردر تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی شفاعت کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالے کے اور نظم و نرست کے تمام معاملات پر صحیح سلاطن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں پاکستان کی سکیم کی ذریعہ ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم اور اجزائے ہو جائے گی اور مرے نردیق یہ بدترین بلدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی مئرہ سے تدری سے دست بردار ہو گئے چھوٹے سے تکرے پر کنات کر لوں میں اس مطلعے کی دوسرے تمام داریوں کو نظرانداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نکتہ نگاہ سے بھی غور کرنے کیلئے تیار ہوں کہ اگر پاکستان اس سکیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لئے مفید ثابت کر لیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دنسوں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور شوف کر داروں گا مگر حقیقتی ہے کہ اس سکیم سے مسلمانوں کے جماعتی اور ملی مفاد کو جرابی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکینا ہاں جو تجویس اور فارمولہ میں نے تیار کیا تھا جسے کابیرہ مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صبح مکمل طور پر خود مفتار قرار دے گئے گئے تھے اسوں پاکستانی سکیم کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائد سے پاک ہے جو ان کی اسکیم میں پائے جاتے ہیں ہم آپ ذرا جذبات سے بالاکر ہو کر اس کے ممکدہ نتائج پر بول کریں کہ ہندو اکسیت کے علاقوں میں کروں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی عقیتوں میں صورت میں پورے ملک میں بکھر کر رہے گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے قلبیں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے جہاں ان کے گھربار اور بھود و باش ایک ہزار سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی ترجیب و تمتن کے مشہور اور بڑے بڑے مراقض تعمیل کیے ہندو اکسیت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک جن اچانک صبح آپ کھلتے ہیں اپنے آپ کو اپنے گھر اور بطن میں پردیشی اور عجر بھی پائے گئے صورتی تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسمانہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندوزاج بن گئی پرگستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکسیت کی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز ہل نہیں ہو سکے گا یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مدد مقابل بن کر ایک دوسرے کے اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آسکتی اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا مرنائیو آپ کو یاد ہوگا کہ بس سے جون انیسی چاریس میں کانگریز کی صدارت سماننے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تشفیہ کی ضرط سے بہجت صدرتان دے مسٹر محمد علی جنہ صدر مسلم ملیق کو یہ تجویز بھیج ہو جی کہ ہندوستان کے تمام صوبہ اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کے وزرات کے بجائے کانگریز اور مسلم ملیق پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائے جائے لیکن مسٹر جنہ نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریز کا شبوائی کی طرح کانگریز کا صدر بنایا ہے اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگور نہیں کرنا چاہتا ہوں اور برابر کی صدا پر ہندو مسلم ترس کیے گا یہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا میں آج تک یہ سمجھنے سے کاشر رہا ہوں کہ میں تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو قیدار کام پر مشتمل ہوتی اور جس میں ساتھ مسلمان نمائندے ہوتے اور ساتھ غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو سے طور ہوتے اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مستر جنہ کے لیے کھابی نے قبول نہیں تھی کیا اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی پہلی حکومت میں ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا میرے بھائیو میں آپ کو اس داخل کے روشن میں یہ بتاوی چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ون کی جگہ رازمان بیٹن ہندوستان کے آخری محصرہ مقدر دو کر آئے اور انہوں نے جیلے دی جیلے سردار پٹیل جواللہ نہرو گانڈی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کے نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا میرا آخر تین جون انیس سو سیتانیس کو ہندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر گیا گیا میرے بھائی یہ اعلان دراصل نہ پہ ہندوستان کی مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں اس سے صرف برطانی مفاد کی شخصت مقصود تھی اس لئے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکسیت سے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر رہنے سے برطانیہ کو پرنے صدیر میں اپنے پاؤں تکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا تو ایک ایسی ریاست جس میں مسلم جی کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسرے کے اجتدار آ جائیں گے مستقل طور پر برطانیہ کے زیرے اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے روئیے پر بھی پرنا لازمی ہوگا ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا آخر کار چودہ آگست انیس سو سیٹالیس کا ہندوستان تقسیم کر دیا گیا پاکستان اور ہندوستان کی دو آزاد ریاستیں وجود میں آگئیں جو یک سر طور پر برطانوی کامن ویلڈ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئیں اور جو میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونا لگی ایک فلقہ دوسرے فلقہ کا بدترین دشمن بن کر پتل عام غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا خون کی لکھنوں کے تا دو ملکوں کی شردیں کھچ جانے لگیں اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہے گئے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اب اگرچہ اندوستان نے آزادیں حاضر کر لی لیکن اس کا اتحاد واقع نہیں رہا پاکستان کے نام سے جو نئی دیاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا پرسر افتدار طبقہ وہ ہے جو برطانی حکومت کا پروردہ رہا ہے اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائعبہ نہیں رہا ہے اور صرف اتحادی مفاد کیلئے یہ لوگ پبلک کے قابل شریف ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ برے چغیر بھی مسلمانوں کی پیویشن کمزور ہو کر رہ گئے گئے اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہوئی گئے یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروڑوں مسلمان جو اب عدد تر ہندووں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اور پسادی کمزوری اور شیاسی پسمندکی کا شکار رہیں گے یہ ہندوستان میں بچنے والے مسلمان ان کی کوئی بدد نہ کر سکیں گے کیا یہ بات بھور کرنے کی نہیں کہ جب تقسیم کی گنیادی ہندو اور مسلمانوں کے دربیان عداوت پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام سے یہ مناقلت ایک آئی شکل اتیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اسی طرح یہ دونے ملک خوف اور آس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات پہا کے رہے پر مجبور رہیں گے اور معاشی طرف سے محروم ہوتے چلے گئیں گے لیکن آج اگر میں ملامت کروں تو کس کو کروں کیسے کروں اور کیوں کروں اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو کس دیوار سے سر چکڑاوں آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی کیل جہاں لے آئے گی میرے جیلے شاہ جہاں کی مجد اس یادہ مجد میں یہ پہلا رسما نہیں ہے زندہ جس کو جنہوں نے بھی ضرور کی زندگیز ہی چریز کی ایک سالتیا تھا جب تمہارے دخلوں پر میراج کی طرح اسلام تھا اور تمہارے درہ مشکل کے طرح احسامات تھا اور آج تمہارے جنہوں نے کرافی جنہوں نے بھینانی جیتا ہوں تو مجھے بیس پیار کچھلے چند برس ہوگی میری بہتری کھور کی زیادہ جا دی؟ سلمہ آجی میں نے جنہیں بتارا سلمہ میں نے دمان کا چاہیے میں نے سلمہ دھایا سلمہ میں نے آت سلمہ دو دی میں نے سلمہ چاہا تو سلمہ پاؤدار دی میں نے ضرورت لگن چاہی اور سلمہ میری کمر دو دی حتیٰ کہ کچھ میں ساتھ سے اس کی طرف نواز شیاست جو سلمہ آتا ہے جو دائی جو دی شکل جو دی